خبر یو این ایس سی کی دہشت گردوں کی لسٹ پر پاکستان کی کاروائی پاکستان نے اٹھیاسی دہشت گردوں پر پابندی لگائی ہے پاکستان کی لسٹ میں داؤد ابراہیم کا نام بھی شامل ہے پاکستان نے پہلی بار مانا ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی میں ہے پاکستان نے داؤد ابراہیم کے تین پتے بھی جاری کیے ہیں تو جب دباؤ بنا ہے تو پاکستان نے مانا ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی میں ہے اور اس نے 88 دہشتگردوں پر پابندی لگائی ہے یونس سی کی یونائیٹڈ نیشن سیکریٹی کاؤنسل کی دہشتگردوں کی لسٹ پر پاکستان نے اب کاروائی کی ہے پاکستان نے 88 دہشتگردوں پر پابندی لگائی اسی خبر پر ہمارے رپورٹر جتندر شرمہ دلی سے ہمارے ساتھ جرگانوں سے مزید باب کریں گے یہ پاکستان نے پہلی بار کم سے کم مان لیا کہ دعوت ابراہیم اس کے ہاں وہ بھی انٹرنیشنل دباؤ کے بعد انٹرنیشنل لسٹ جاری ہونے کے بعد کاروائی ہوئی ہے تین پتے بھی جاری کی ہیں ورنہ پاکستان آج تک مانتا ہی نہیں تھا کہ دعوت اس کے ہاں ہے اور ہندوستان بار بار ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ دعوت کراچی میں ہے اور کئی بار دیکھا گیا ہے کیا ہے وجہ کوئی بھی رہی ہو لیکن سب سے بڑی خبر اس سمع یہی ہے کہ پاکستان نے یہ بات مانی ہے کہ دعوت ابراہیم پاکستان میں ہی ہے اسی یہاں چھپا ہوا ہے جس کو لے کر کہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کو دعوت ابراہیم کے وہاں ہونے کے ثبوت دیتا رہا ہے حالانکہ یہ جو کاروائی کی ہے پاکستان میں یہ ایس اکیف اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے دباؤنے کی ہے لیکن بھارت لگاتار ایس اکیف اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ مدعے اٹھاتا رہا ہے اور پاکستان کو بھی اس بارے میں بتاتا رہا ہے کہ دعوت ابراہیم وہاں پر ہے اور بقاعدہ ثبوت کے ساتھ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ دعوت ابراہیم کہاں پر رہ رہے ہیں کیا کیا پاسپورٹ اس کے نام سے جاری ہو رکھے ہیں اور وہ کیا کیا کاروبار کر رہے ہیں تمام طرح کے ثبوت دیے گئے تھے تو اب یہ ایک بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے اب آگے بھارت ترکار کس طرح سے اس پر کاروائی کرتی ہے ڈپلومیٹی طریقے سے کس طرح سے اور دباؤ بناتی ہے کہ دعوت ابراہیم بھارت کو سوفا جائے جس کے بعد آگے اس پر کاروائی کی جا سکے جو کہ ممبئی بم دھماکو کا موسک وانٹک ہے اور اس کے علاوہ بھی چھبیس کیارہ میں جب بھارت پر حملہ کیا تاتنکیوں نے اس میں بھی دعوت ابراہیم کی بھونکار سامنے آئے تھی کہ کس طرح سے اس میں ممبئی کی گلیوں کے بارے میں علاقے کے بارے میں وہاں کی بولچال کے بارے میں بتایا تھا تو تمام باتیں جو ہیں نکل کر کے آئے تھے اور اسی کو لیکن کے نگاتہ دباؤ بھی بنایا جا رہا تھا تو یہ اب آج ایک اچھی خبر نکل کر کے آئیے بلکل یہ ایک بہت اہم خبر ہے اور ہندوستان کے لحاظ سے بھی دعوت جس طرح سے پاکستان میں کھولے آم ہی رہ رہا تھا اس کو چھپنا تو نہیں کہیں گے لیکن پاکستان اس کو مدد فراہم کراتا تھا اس کے لوگ اس کی ایجنسیاں اس کی حفاظت کیا کرتی تھی سرکشہ کیا کرتی تھی اور یہ بات ہندوستان برسوں سے کیا رہا ہے آئیسائی کے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کی حفاظت میں لگے ہیں یہ بھی ایک بڑی سچائی ہے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ انٹرنیشنل جو دباؤ ہے یہ جو فیرست ہے پاکستان کاروائی کرتا تو دکھ رہا ہے کیا ہندوستان دعوت کو سپرد کرنے کی جو مانگ کرتا رہا ہے اس سے اس مانگ کو کیا اس کاروائی سے پاکستان کی ایک مزید فروغ ملے گا ایک کہیں نہ کہیں اور سمرتن ملے گا دیکھیں ابھی تک تو بھارت جتنی بھی کوشش کر رہا تھا بھارت لگا تھا دعوے کر رہا تھا کہ دعوت ابراہیم پاکستان نے ہے اور پاکستان ہر بار نکار رہا تھا تو مزید طور پر جب بھارت ثموت دیتا تھا اور پاکستان نکار دیتا تھا تو کوئی چارہ نہیں رہتا تھا لیکن اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ خود بھارت نے جو ثموت دیئے تھے اس کے بعد پاکستان نے پہلی بار اس بات کو مانا ہے کہ دعوت ابراہیم وہاں پر ہے تو یہ اپنا پر ایک بڑی خبر ہے اور اس کے بعد امید کی جانے چاہیے کہ بھارت اس کو لے کر دیپلمائٹک طریقے سے کوشش کرے گا کیونکہ جو پہلی کوشش سفن ہو چکی ہے دعوت کی پیزنس جو پاکستان میں ہے وہ اس نے خود قبول کرنی ہے اب بھارت کے لیے آگے کی جو راہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آسان ہوتی ہے کیونکہ جو پہلی کوشش تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں یہ ثابت کیا جائے پاکستان سے بات کی جائے گی یو این ایس تی کے طور پریسر دیا جائے گا ایس پیٹی ایس پر کے ذریعے جو کاروائی کی جارہی ہے اور کیونکہ پاکستان پر بھی دبا ہوئے ایس پیٹی ایس کا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا کی وہ آتنکیوں کو شرنڈ دینا بند کریں وہاں سے آتنکی گتیوے جن کو روکنے کا اکان کریں ورنہ اس کی خلاف کاری 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 کاروائی کی جائے گی جو مونٹری بینفیٹس ہیں یا ورلڈ بینک کے ذریعے جو بینفیٹس دے جانے پاکستان سرکار کو جس کے ذریعے وہاں پر ڈیولپنٹ ہو رکے وہ تمام جو باتیں ہیں وہ روک دی جائیں گی وہ فائدے ہیں روک دی جائیں گے کیونکہ پاکستان کے حالت کافی خراب ہو چکی ہے تنگھالی کے دور پر وہ گزر رہا ہے اور اس کے پاس اپنے دیش کو چلانے کے لیے اس طرح پیسو کی ضرورت ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں پاکستان بھارت کی بات سننے کو مضبور ہوگا جو دیش کی طرف انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس پر ماننے کو تیار ہوگا کہیں نہ کہیں اس کے اوپر اس بات کا دبا ہوگا اور آنے والے میں امید کی جانے چاہیے کہ اس کا کچھ پائدہ اچھا نکل کر جائے گا